دو وجہ بلٹنگ شروعات انڈیا نیوز کے ساتھ تمسکار آپ کے ساتھ ہماری راجیب شرمہ اور بلٹنگ شروعات کر لیتے ہیں سکتاری بڑی کبر کے ساتھ جہاں پر پردوشنر پر دلی سرکار کی ہائی لیول بیٹھک ہو رہی حدیقاریوں کے ساتھ سی ایم آتشی کی یہ بیٹھک جاری ہے پر ریاوران منطری گوپال رائے بھی اس بیٹھک میں موجود ہیں آنے والے دنوں میں دلی اور آس پاس سموک کے چلتے جنتہ کو پچھلے کئی سالوں کانو بھوے پریشانیاں جھیلنی پڑی ہیں اس بیچ پرالی جلانے کے مدے بھی سامنے آنے لگے ہیں اور یہ لاکھ پریاس کے باوجود بھی روکے نہیں جا سکے ہیں لہذا اس سب کا کیندر دلی بن جاتا ہے اور دلی میں اس کے چلتے لوگوں کو دم گھوٹو سانس میں جینا پڑتا ہے اس کے لیے پرتیبند لگائے گئے ہیں پٹاکوں پر پرتیبند لگائے گئے ہیں جو کہ ہر سال دیپاولی آنے کے پہلے ہی لگا دیے جاتے ہیں سیہم آتشی کی فیلحال بیٹھک جاری ہے اور سیہم آتشی اس کے ذریعے آدھکاریوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کون سے سٹیپس وہ کون سے قدم ہوں گے جو دلی کو بہتر ہوا میں سانس لینے دیں گے اس کے لیے سموگ گنز کا استعمال کیا جائے گا یا اس کے لیے اور کوئی چیز کا استعمال کیا جائے گا لیکن دلی ایک ایسے ڈر میں جینے لگتی ہے جیسے ہی سردیاں نزدیک آتی ہیں کہ اب دلی کی ہوا دم گھوٹو ہونے والی ہے ایک طرف تو دلی کی مکہ منتری میٹنگ لگاتار کر رہی ہے اور میٹنگ جاری بھی ہے ادھر دلی کے پردوشن کو کم کرنے کے لیے سال دوہزار بیس میں بائیس کروڑ کے میگا سموگ ٹاور لگائے گئے تھے لیکن ان کے کربچاریوں نے جنوری دوہزار چوبیس میں سموگ ٹاور پر تعلہ لگا دیا گراؤنڈ زیرو سے ہماری ساہی ہوگی مہندی گھر کی ریپورٹ دیکھئے دلی میں پردوشن لگاتار ایک بڑا مدہ نکل کر سامنے آتا ہے اور ہر سال اس پر سیاست بھی جم کر ہوتی ہے اور ایک بار پھر سے پردوشن یعنی پردوشن کا جو مدہ ہے وہ بہت زیادہ طول پکڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور فلحال ہم موجود ہیں دلی کے کناٹ پلیس علاقے میں اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سموگ ٹاور موجود ہے جو کہ دوہزار بیس میں مانا جاتا ہے کہ بائیس کروڑ کے میگا سموگ ٹاور لگائے گئے تھے دلی سرکار دوارہ اور اس سموگ ٹاور کی اگر بات کی جائے تو یہ چوبیس میٹر اوچھا سموگ ٹاور ہے اور پرتی سیکنڈ ایک کلومیٹر کے دائرے میں ہزار کیوبک میٹر ہوا کو ساف کرنے کی کشمتہ رکھتا ہے اور اس سموگ ٹاور میں چالیس پنکھی اور پانچ ہزار تک کے ائر فلٹر لگائے گئے ہیں تاکہ جو پردوشت ہوا ہے اس کو ساف کیا جا سکے اور فلٹرز جو اس کے اندر لگائے گئے ہیں وہ ہوا کو ساف کرتا ہے لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس سموگ ٹاور پر تالہ لگا ہوا ہے اور یہاں پر کوئی بھی کرمچاری جو ہے وہ موجود نہیں ہے اگر بات کی جائے پچھلے سال کی تو دوہزار تیس میں بھی اس سموگ ٹاور کو بند کر دیا گیا تھا جس کے بعد شیش عدالت کی فٹکار لگانے کے بعد اس کو ایک بار پھر سے چالو کیا گیا لیکن دوہزار چوبیس جنوری کی تاریخ تھی جب کرمچاریوں نے اس پر ایک بار پھر سے تالہ لگا دیا ہے اور فیلہال جو دوشت ہوا کو ساف کرنے کا یہ بڑا سموگ ٹاور ایک بڑا میگا پروجیکٹ دلی سرکار کا جو تھا جو کی بیس کروڑ کی لاغت کا بتایا جاتا ہے اس پر ایک بار پھر سے تالہ لگا ہوا دکھائی دی رہا ہے اور لگاتار سیاست بھی اس پر گرما رہی ہے اور فیلہال اگر اس ان مہینوں کی بات کی جائے تو اکٹوبر نومبر دسمبر ایسے مہینے مانے جاتے ہیں جب جو ہے پردیوشن جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ان دنوں میں جو فصلے ہیں وہ بھی جلائی جاتی ہیں دھان جلائی جاتی ہیں تو ایسے میں سیاست ضرور ہوتی ہے پنجاب پر ہریانہ پر بہت سے آروپ لگائے جو آتے ہیں دلی سرکار دوارا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے کینوٹ پلیس کا سموگ ٹاور ہے وہ فیلہال بند پڑا ہوا ہے اور دوہزار بیس سے اٹھ آور لگا ہوا ہے دوہزار تیس میں سے بند کر دیا گیا دوہزار چوبیس میں سے ایک بار پھر سے بند کر دیا گیا لیکن پردوشت ہوا جو دلی والے لے رہے ہیں ان کا سلیوشن کیا ہے ان کے پیچھے جو بیماریا ہو رہی ہے جو پردوشت ہوا دلی کی جنتہ تک پہنچ رہی ہے اس کو لیکن ذمہ داری کون رکھتا ہے اس کی جواب دے ہی کس کی ہے اس پر سیاست لگتار گرمائی گئی ہوئی ہے لیکن یہ ایک بڑا پروجیکٹ ایک بار پھر سے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر پوری دلی کا جو ایک مدھ مانا جاتا ہے میڈ دلی مانا جاتا ہے کہ نوٹ پلیس کا یہ علاقہ ہے وہاں کا سموگ ٹاور پر تالے لگے ہوئے ہیں یہاں پر اور ایک بار پہلے بھی شیر شدالت نے فٹکار لگائی تھی لیکن ابھی فلحال کرمچاریوں کا کہنا تھا جس طریقے سے جنوری دوزار چوبیس میں اس پر تالہ لگایا گیا کہ جو سالریز ہیں وہ یہاں پر کرمچاریوں کو نہیں مل رہی تھی تو ایسے میں جو آروپ پرتی آروپ ہے وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں لیکن دلی میں جو پردوشن کے سمسائیں ہیں وہ لگاتار بڑھتی جاتی ہے ہر سال یہ مدہ ہر ٹائم جو ہے وہ گرماتا جاتا ہے فلحال یہ سموگ ٹاور ابھی یہاں پر تالہ لگا ہے اور بند ہے تو یہ دلی کی جنورتہ کا بھی سوال ہے کہ جس طریقے سے پردوشت ہوا اور پردوشن ایک بڑا مدہ دلی میں رہتا ہے تو اس کے لیے جواب دے ہی کس کی ہے اس کے لیے کام کون کرے گا کیابنر محسن افدیش کے ساتھ میں مہندگرک اینڈیا نیوز دلی